ایک بار پھر آپ سب کا نئے ویڈیو میں سواگت ہے میں ہوں اپنے طلبہ کے ساتھ اپنے سٹوڈینٹس کے ساتھ مزار شریف کی زیارت ہم لوگوں نے اب کر لی ہے اور مزار کا بیرونی حصہ اندرونی حصہ آپ تک میں نے پہنچایا اس کا ڈیٹلز میں نے دیا اپنے چینل کے مادیم سے جرور آپ لوگ سبسکرائب کریں گے یہ مزار جو کن کے نام سے مشہور ہے اور کہاں پہ لوکیٹڈ ہے تو اب چانچی پرکھنڈ کے ٹھیک لیدہ ٹان بستی تو اب چانچی سے پانچ کلومیٹر آگے ہیں اور اگر آپ دھنباد سے آئیں گے تقریباً پچیس کلومیٹر کی دوری ہے دھنباد اسٹیشن سے جہاں پہ یہ مزار شریف ہے اور لوکیٹڈ ہے اب میں آپ کو مزار سے ہی سٹے ہوئے ایک مسجد کا نیرمان کیا جارہا جہاں پہ لیے چلتا ہوں مسجد کی تعمیر رکھی گئی ہے اور بہت بڑی مسجد کی تعمیر کی جارہی ہے یہ اندر کا حصہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بلکل نو نیرمان اس کی تخلیق کی جارہی ہے بلکل نیا اقدم بلکل نئی تعمیر کی جارہی ہے مسجد کی جن سکس نے دیا ہے اللہ اس کو ہدایت دے ان کے قبروں کو نور سے بھر دی جن کے نام سے یہ دیا گیا ہے مرہمین کے نام سے دیا گیا ہے کیونکہ حافظ عمران صاحب جو ہمارے مدد سے کہی طالب علموں نے کہا تھا کہ شاید انہی کے خاندان کے لوگوں کے نام سے اس زمین کو وقف کیا گیا ہے اور مسجد کے نام سے انہوں نے دیا ہے اس طرح سے مسجد کا نرمان کیا جا رہا ہے جب میں مزار شریف میں ویڈیو تیار کر رہا تھا تو مجھے پرانی یادیں آنے لگی بھول بھولیہ لکھنوں کی جامعہ مسجد دلی کی اور حیدر آباد جیسے جگہوں میں جب میں ایک سام کے پریڈ میں جائے کرتا تھا ان جگہوں کو جب میں گھونتا تھا وہ دور مجھے یاد آ رہا ہے کچھ اس طرح کا دریش اندر کا دیکھ کر مجھے وہ یاد تاجہ ہو گئی ہے فیلال یہ مسجد کا اندرون ہی حساب دیکھ سکتے ہیں مہراب کا میمبر رسول جہاں سے امام خطبہ پڑھیں گے اور اس طرح سے جہاں امام اپنی نماز کو یہاں سے ادا کریں گے مقتدی حضرات پیچھے کھڑے رہیں گے یہ میمبر کا حصہ ہے جہاں سے خطبہ ایدین کا یہ جمعہ کی خطبہ دی جاتی ہے بلکل اندر کا حصہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا نرمان کیا جا رہا ہے بھے گروپ سے کیا جا رہا ہے اور بڑے پیمانے پر کیا جا رہا ہے روٹ سے سٹا ہوا یہ مسجد ہے انشاءاللہ جو مسافر باہر سے آئیں گے ان کے لئے کافی مفید اور کارامد ہوگا وقت انشاءاللہ ان حضرات کے لئے مل جائے گا یہاں پہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لئے جو باہر میں مسجد وغیرہ جو ہوتی ہے روٹ سے سٹا ہوا لوگوں کو سویدھائیں ہوتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شہروں میں خاص طور سے اس طرح کا احتمام ہوتا لیکن یہ لیدہ ٹرن جو بستی ہے یہ شہر سے کوئی کم نہیں ہے پوپولیشن بھی بڑھتا جا رہا ہے ساتھ ہی ساتھ یہاں کی آبادی بڑھتی جا رہی ہے یہاں کی خوبصورتی بڑھتی جا رہی ہے جیٹی روٹ کی وجہ سے یہاں چار چاند لگ رہا ہے اس جگہ کا یہ وجو خانہ وغیرہ کا نرمان یہاں پہ کیا جائے گا زیڈ پومپ وغیرہ بھی لگا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے مسجد کا نرمان کیا جا رہا ہے اور امید ہے کہ آپ سب کو ڈیٹیلز یہاں کا کافی پسند آیا ہوگا آپ سب اگر آنا چاہیں تو ایک بار پھر آپ سب کو میں بتاتے چلوں کہ گومو اسٹیشن سے تقریباً دس کلومیٹر کے دوری پر لیدہ ٹرن بستی ہے وہاں پہ مزار شریف ہے دو تین مزارات ہیں اور اگر دھنباد جکسن سے آنا چاہتے ہیں تو بائی اوٹو آپ آ سکتے ہیں پچیس کلومیٹر کی دوری ہے اس طرح سے دھنباد جیلا میں یہ لوکیٹڈ ہے امید کرتے ہیں کہ آپ سب کو ویڈیو اور یہ بلوگ آج کا پسند آیا ہوگا ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گا آپ سب سے میں نمیدن کرتا ہوں کو جارش کرتا ہوں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ نہ بھولے شاہد کمنٹیٹر کے نام سے جو چینل ہے میرا اس کو ضرور سبسکرائب کریں گے لائک کریں گے بس میں ملتا ہوں کل پھر نئے بلوگ اور ویڈیو کے ساتھ تک کے لیے تھانکس فور واشنگ جہین جہ بھارت